ملاتے ہو تو پھر ایسے سے کیوں کرتے ہیں فیس سب میرے کیوں کہتا ایسے کوئی نہیں کرتا جو کرتے ہوا ایسے کیوں کرتے ہیں معلوم بھی یہ کی آپ فیس سب دیکھیں گواہر کہ کافی لوگ کاتے ہیں یہ کچھ لوگ کاتے ہیں کچھ نہیں کرتے جو کرتے ہیں میں ان کی بات پوچھ رہا ہوں کیوں کرتے ہیں اور اگر یہ صحیح ہے فیر صاحب خاموش رہتے ہیں نہیں نہیں کہتے ہیں کچھ اس کا مطلب یہ کہ یہ صحیح سمجھتے هو تو کیا نام ہے پیر صاحب کا سیف سیف الرحمن صاحب تھے سرفراز صاحب سیف الرحمن کہتے تھے میرے نام ان کا سرفراز سرفراز لیکن سیف الرحمن پھر کیوں بولتے ہیں اسلام سے جالا مشہور سے سیف الرحمن لقص بن دی تو آپ ان کے ان کے ہی مرید بنے نا یا ان کے بیٹے کے مرید بنے سیف الرحمن صاحب کے نہیں کیوں وہ کب انتقال کر گئے کافی دل پہلے اچھا ان کو نہیں دیکھا دیکھا ہے کہ مرید نہیں تھے تو آپ کیسے پہنچے ان کے پاس بتا رہے تھے نا آپ کے کوئی ساتھی تھے لے کے گئے ادھر ہمارے علاقے میں ایک آدمی رہتا تھا وہ ادھر جاتا تھا وہ لے کے گئے اچھا کیا بول کے لے گیا ادھر محفل ہوتی ہے ذکر کی ادھر چھانتے ہیں کیا ذکر ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے کیسے اللہ 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 بس اور کچھ نہیں ذکر ہوتا ہے جاناں کو مسئلہ اور کیسے ذکر ہوتا ہے کچھ اور بتائیے وہ کبھی ذکر بھی کرتے ہیں کیا کیا ذکر ہوتا ہے ایک تو کہا اللہ 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 کا ذکر کرتے ہیں اللہ ہوت کا کچھ ہے اللہ ہوتا ہے اچھا ہے اور اللہ حضر کرتے ہیں لاتے بڑھتے ہیں لیوم پر کہا تو پھر جو ان کو ہاتھ ملائی تو پھر ایسی جیسی کیوں کرتے ہیں احسیٰ بھی میرا کہتے ہیں کوئی نہیں کرتا نہیں جو کرتے ہیں وہ ایسی کیوں کرتے ہیں معافل نہیں کیوں کامیونے دیکھیں کہ کافی لوگ آتے ہیں تو کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں جو کرتے ہیں میں ان کی بات پوچھ رہا ہوں کیوں کرتے ہیں اور اگر یہ صحیح ہے پیر صاحب خاموش رہتے ہیں نہیں بہتے ہیں کچھ اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح سمجھتے ہیں جن کو بھی ہوتا کسی کو نہیں کہتے ہیں کہنا چاہیے مسافہ رسول اللہ مسافہ کرتے ہیں صحابہ سے اور جب مسافہ کرتے ہیں تو صحابہ ایسے ایسے کرتے تھے ایسے سے کرتے تھے کوئی اسی کراتا ہے تو پھر جب نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بھی لے اور ایسے حالات نہیں ہوئے ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا تو یہ کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے اور اگر وہ ایسے کر رہا ہے تو پیر صاحب کو رہونا چاہیے میں ایسے کیوں کر رہا ہوں مسافہ کر رہا ہوں یہ ناشنا گانا اور یہ کرنا اس کی آنیا وہ بھی اللہ کی گھر میں اللہ کی گھر میں دیکھوں کس طرح سے ناشتے ہیں اور کس انداز سے وہ حرکتیں کرتے ہیں اللہ کی گھر میں اللہ کی گھر اس کے لیے تو نہیں آیا تو ان کو کیوں ایسا ہوتا ہے بعض لوگوں کو اور بعض لوگوں کو نہیں ہوتا ایسا ہے کیوں ان سے جن کو ہوتا ہوں ان سے پوچھا ہوں کہتے ہیں وجدات ہوتا کیسے وجدات آتا ہے یعنی ان سے ملنے کے بعد وجداتا ہے کیا مطلب ہے وجداتا کرنٹ لگتا ہے ناچتے ہیں مسجد میں ناچتا ہے اور گر جاتا ہے اسی کو بھی نہیں لگتا آپ نے کبھی سوچ ہے نہیں آپ نے کبھی کیا ایسا بجد نہیں آیا تو ایسا ہو سکتا ہے جو اس کے پاس ایمان زیادہ ہے اس کو بجد آتا ہو اس کا ایمان کب ہو اس کو بجد نہیں آتا سوچنا چاہیے نا کہ بھائی کیا وجہ ہے یہ ناچ رہا ہے اور یہ نہیں ناچ رہا ہے اگر ناچنا صحیح ہے تو سب کو ناچنا چاہیے اور اگر ناچنا صحیح نہیں ہے تو پھر سب کو نہیں ناچنا چاہیے تو اس آخر سے بھی اللہ نے دیا ہے نا تو سوچنا چاہیے نا تو نہیں سوچا آپ نے کبھی اس نے کہا ہے سوچنا چاہیے نہیں صد کیا رسول اللہ کلمہ توڑیئے اچھے نہیں کہہنا نہیں کہہنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بس کلمہ ہمارا ہو گیا اس میں کیا ہے ہم نے یہ قرار کیا ہے نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے اب عبادت جتنی ہے کس کے لئے کرنی ہے اللہ کے لئے اب دیکھیں کلمہ پڑھنا یہ عبادت ہے ذکر کرنا اللہ کا عبادت ہے تو اب یہ عبادت ہو گیا اب ایک کوششن آتا ہے کہ عبادت ہم کس کے طریقے پر کریں کس کے طریقے پر تو اس کا جواب ہے محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا نا ذکر کا اور عبادت کا ویسے ہمیں کرنا ہے اب اگر پیر صاحب نے بتایا ہے کہ اللہ ہو اللہ ہو ایسے ذکر کرو یا ہو کرو یا لا الہ الا اللہ وہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ایسے ذکر کرو ایر صاحب کا طریقہ ہم نہیں لیں گے ایر صاحب رسول تو نہیں ہے حلوے میں کون ہے محمد رسول اللہ ایر صاحب رسول اللہ تو نہیں ہے نقش بندی صاحب رسول اللہ تو نہیں ہے تو رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے جو عبادت کا طریقہ بتائے ایک عبادت کا طریقہ بتائے اور اللہ رب العالمین نے کس کو رسول بنا کر بھیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رسول بنا کر کے دے جا رسول کا مقصد ہے کہ بندوں کو جا کر اللہ کی عبادت کیا کیا ہے وہ بتانا اللہ کی عبادت کا طریقہ کیا ہے وہ بتانا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہوتا ہے اسی لئے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں بے شمار جگہ فرمایا ایک جگہ فرمایا اِنَّا اَرَسَلْنَاكَ سَاہِدًا وَمُمَشِّرًا وَنَدِيرًا وَدَاعِيًا رسول اللہ علیہ وسلم کو بھی جائے اور ان کا یہ مقصد ہے بندوں کو اللہ سے کیسے جڑنا ہے اللہ سے کیسے تعلق قائم کرنا ہے اللہ کے بندوں کو وہ طریقہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں اب دنیا کے کوئی مفتی کوئی مولانا کوئی بھی عالم کوئی بھی پیر کوئی بھی مرشد اگر کوئی بتائے گا کوئی بات اللہ سے قریب کرنے کیا راستہ اللہ کی عبادت کا راستہ ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے اگر بتایا ہے تو ہم اس کا قبول کریں گے نہیں بتایا تو نہیں قبول کریں گے پیر صاحب کی بات مجھد صاحب کی بات سمجھے گے نا اس لئے کہ اللہ عنہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ يُطْعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَتَاءُ اللَّهِ جس نے رسول کے اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی پیر صاحب و مرشی صاحب کی اطاعت کا ذکر نہیں ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کہاں کل کے ساتھ ہوگا جنت میں انبیاء کے ساتھ صدقین کے ساتھ سردہ کے ساتھ سالحین کے ساتھ ہوگا تو شرط ہے اللہ کی اطاعت اور اللہ کی رسول کی اطاعت پیر صاحب کی اطاعت نہیں ہے مرشد کی اطاعت نہیں ہے سمجھے گے ہم پیر و مرشد کو مفتی کی معانا وہ دیکھیں گے کیا ان کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملتا ہے ملتا ہے تو ٹھیک نہیں ملتا تو رجکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلِهِ أَمْرُنَا فَهُ رَدْ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ کسی نے کوئی ایسا عمل کیا میں نے آرڈر نہیں دیا ہے وہ رجکٹ ہے دین کی کوئی بھی بات دین پر چلنے کا کوئی بھی طریقہ عبادت کو کوئی بھی طریقہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے وہ رجکٹ ہے محنت کر رہے ہیں رجکٹ ہو رہا ہے اللہ کی کیا فائدہ تو یہ ذکر کا طریقہ جو پیر صاحب نے بتایا یہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا جاتا ہے نہیں بتایا اب یہ ساری محنت رائے گا جائے گی رائے گا جائے گی ظاہر جائے گا اللہ کی کئی خائدہ نہیں ہے کوئی عجر نہیں ملے گا سراو نہیں ملے گا بلکہ خناہ ملے گا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ يَعْسِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَبَّلْ لَظَنَ عَلَمُ مُقِنَا جو اللہ اس کے رسول کے نافرمانی کرے گا گمراہی میں چلا جائے ماضح گمراہی میں چلا جائے اس لیے اس پر ذہن میں رکھی اللہ نے مدیرہ پہنچایا ہے روی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہم بیٹھے ہیں روی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں آئے نا تو ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے کلمہ کے مطابق چلیے عبادت اللہ کی ہم بندے کس کے ہیں اللہ کی تو بندگی کس کی کرنی ہے اللہ کی امتی کس کے ہیں ہم محمد رسول اللہ کی تو پیروی کس کی کرنی ہے محمد رسول اللہ کی ختم نہ کوئی نقش بندی نہ کوئی چشدی نہ کوئی سہروردی نہ کوئی قادری نہ کوئی نزوی نہ کوئی اتاری کچھ نہیں ہماری نسبت ہے کہ وہ ایک اللہ کی بندے ہیں اور ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت ہے عیسیٰ علیہ السلام ہے نبی رسول ہے ان کی طرف نسبت کریں گے آپ میں عیسائی ہوں نہیں کریں گے ہمیں اللہ نے محمد رسول اللہ دیا ہے محمد رسول اللہ کی امت ہے تو گزر ہوں گے نبی کی امت ہم ان کی طرف نسبت نہیں کریں گے تو پھر محمد رسول اللہ کے ہوتے ہوئے ہم کسی پیر کی طرف کیوں نسبت کرتے ہیں ہم نقص بندی ہیں ہم اتاری ہیں ہم رضوی ہیں قادری ہیں جشنی ہے نشب بندی ہے نہیں نسبت ہے یہ ساری نسبتوں میں ختم کرے ماری نسبت ایک اللہ کی بندے اور ایک اللہ کی بندے کی ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیوری ہوگا توبا کر کے جائے حاج سے پہلے توبا کر لیے یہ اب میں نقش بندی گروپ میں نہیں رہوں گا نقش بندی طریقے پہ نہیں چلوں گا سمجھے گے نہیں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی تجھے طریقے پہ چلیں گے یہ ابھی سے توبہ کر لیجئے اور جانے کے بعد چھوڑ دیجئے سب راستوں کو مرنے کے بعد قبر میں کس کا سوال ہے رب کون اور نبی کون اور دین کیا کوئی پیر کا بھی سوال ہے پیر صاحب کون تو پھر قبر میں سوال نہیں ہے کوئی پیر صاحب کا کوئی مرشد صاحب کا تو کیوں پیر اور مرشد کے پیچھے چل رہا ہے قیامت کے دن بھی جو اللہ رب العالمی ہے حساب و کتاب لے گا تو جانتے کون کامیاب ہوگا جس نے اللہ ہی کی عبادت کی اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیر بھی کیا انہی کی طریقے پہ چلا وہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ اسی اللہ رب العالمی نے قرآن مجید فرما یوم یعبدالظالم علیہ دیہ یقولو یا علیہ تنیت تخذتو مار رسول صدی اللہ قیامت کے دن جب آدمی برا نتیجہ دیکھے گا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دانتوں سے چبائے گا اور کہے گا اے کاش میں رسول کے راستے پہ چلا ہوتا اطانا اللہ و اطانا رسول اے کاش میں اللہ کی اطاعت کیا ہوتا اور اللہ کی رسول کے اطاعت کیا ہوتا وہاں جا کے نہیں کہے گا کہ کاش میں پیروں کی اطاعت کیا ہوتا مرشدوں کی اطاعت کیا ہوتا نہیں پیر مرشد کی اطاعت کرنے والا وہاں افسوس کرے گا اس لیے میرے بھائیو سے دعا کریں چھوڑیں سب راستوں کو دیکھیں حج کے اندر کیا ہے آپ کو ایک اللہ کا ذکر ہے اور ایک رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ایک اللہ کا ذکر ہے تنبیہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کی عبادت سمجھ کے جس طریقے پہ بھی ہم محج کر رہے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے پورا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس لیے بہر حد خیار چاہتا ہے تو صحیح راستے بچے نہیں چھوڑی یہ سب چیز اچھی بہت برے صغیر میں یہ سب اللہ کے بندوں کو اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ٹکڑے ٹکڑے میں بان دیا ہے گروب گروب میں منتشر کر دیا ہے گروب گروب بنا دیا ہے اس کا مقصد سے لیے کمانا ہے پیسے کمانا ہے دورت اور مانکہ اور قرآن شریف کو ترجمے سے پڑھئے اللہ کی کتاب نہیں آتا ہے پڑھنے کسی مولانا کو پڑھا کے کہ بھائی ہمیں اللہ کی کتاب قرآن کو ترجمے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتے ہیں مخاری شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مولانا کو پڑھا کے بھائی آؤ ایک ایک حدیث کو ترجمہ ورکے بتاؤ بتاتے چلے اللہ نے کیا فرمایا ہے اپنے بندوں کو کیا حکم دیا ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے رہبر آزم ہے قید آزم ہے امام آزم ہے رسول آزم ہے اور اسی طرح سے عالی حضرت ہے حکیم الامت آخر اپنی امت کو کیا بتایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائے پیرو نے کیا بتایا سب کو بتایا مرشید نے کیا بتایا سب کو بتایا ہمارے مفتی صاحب نے کیا بتایا سب کو بتایا لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا اللہ کے بندوں کو بتا نہیں ہے اور اللہ کے رسول امت صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو بتا نہیں ہے اور افسوس ہوتا ہے اس نے محنت کرے محنت کرے دو چیز آخرت میں کام آئے گی اس پر محنت کرے میں چاہتا تو میں آپ کو اپنے گروپ سے جوڑ کریں مولا سیفر گروپ کو چھوڑیے نقص بندی گروپ چھوڑیے آئیے ہمارے مدنی گروپ میں آ جائیے مظفر مدنی کے ساتھ جھوڑ جائیے اپنے گروپ میں آپ کو لے آتا نہیں کدھر گولا رہے ہیں آپ کو اللہ 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 کے سور کے راستے میں اور یہ یہ جو آپ کا امامہ ہے پگڑی ہے یہ پگڑی میں پیر صاحب آئیے اس کو نکالی دیچھے کہا دیجئے آپ پہنیے ٹوپی کوئی بھی ٹوپی پہنیے سر پہ کوئی بھی رمال رکھیں کوئی بھی آپ کے پنجاب میں سادہ سا امامہ چلتا ہے وہ امامہ پہنیے لیکن ایسا امامہ نہ پہنیے کہ جس سے پتا چلے آپ کسی پیر کے مرید ہیں یہ انامت نہیں ہو یہ پہچان نہ ہو کپڑا رکھیں آپ کوئی کپڑا رکھیں کسی طریقے سے بھی رکھیں لیکن ایسا نہ لگے کہ آپ کسی پیر کے مرید ہیں دیکھیں میں بغیر معلوم کیے میں نے بول دیا تھا کہ آپ کس کے مرید ہیں کہ ہر پیر اپنے مریدوں کو ایک پہچان علامت دیتا ہے کوئی ٹوپی کی شکل میں کوئی امامے کی شکل میں کوئی ہرا امامہ کوئی لال امامہ کوئی سفید امامہ کوئی ہری ٹوپی کوئی لال ٹوپی کوئی گریٹ یہ مقصد کہ ہر پیر بتانا چاہتا ہے یہ میرا کشتمر ہے یہ میرا مرید ہے دوسرا ہے اس کو پر ہاتھ نہ ڈالے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہیں کہا کہ تم ایسی ہی ٹوپی پہنو ایسا ہی امامہ پہنو ایسا ہی رومان زربے ڈالو یہ لباس ہے اور لباس میں پابندی نہیں ہے لباس میں آپ جیسا لباس پاکستانی پاکستانی ٹریس الگ ہے وہ پہنے ایسے ہی ترکی کا لباس الگ ہے ترکی اپنا پہنے افریقہ کا لباس الگ ہے وہ اپنا پہنے عرب کا لباس الگ ہے وہ اپنا پہنے لباس میں ہمیں اسلام میں پابندی نہیں دی لیکن کوئی ایسی علامت اور پہچان نہ ہو جس سے کسی پیر مرشد کی پہچان بن جائے یہ نہیں ہے آپ کے علاقے ہیں آپ کے علاقے کا لباس ہو آپ کے ملک کا لباس ہو کوئی عرض نہیں ہے یہ ہم کو پہچانا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہم سب کو جتنے ہاں بیٹھے ہیں دیکھے ہیں وہ امریکہ سے آئے ہیں کوئی اگرین سے آئے ہیں کوئی انڈیا سے آئے ہیں کوئی پاکستان سے آئے ہیں ہم سب کو یہاں کسی نے جمع کیا ہے لا الہ الا حضور صلو اللہ ہے نہیں اسی کلمہ نے کٹھا کیا پیرو مرشد نے کٹھا نہیں کیا پیرو مرشد پر جائیں گے تو آپ بولیں گے میرا پیرو مرشد جو دخش بندی ہے دوسرا کہے گا میرا پیرو مرشد قادری ہے دوسرا کہہ گا آفتاری ہے رزوی ہے کوئی کہہ گا سہروردی کچھ کہہ گا یہ بڑے ہو جائے گی نام پر امت ایک نہیں ہوگی امت ایک ہوگی اللہ کے نام پر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس امت کو اس بے اکرم امت کو اس بے اکرم